اسلام علیکم آج ملائی ہوں ہزبنڈ کی ضرورت سے فرمائش پر ایک ریسپی کے ان کو کیونکہ دس بجے لاؤڑ میں گیس ٹی لی جاتی ہے تو ان کو بھوک لگی تو کہتے ہیں پیزا بنا دو تو میں نے سوچا جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں گھر میں انسٹین پیزا بناتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے چکن لیا میرے پاس آدھا کلو چکن تھا اور میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل میں چکن کو اچھے سے ڈال کے فرائی کیا اور اس کے بعد یہ بار بی کی مسالہ تکہ مسالہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں پڑا ہوا تھا گھر میں ہی تو میں نے وہ ڈالا کوئی لسن اترا کا پیسٹ کچھ میں نے نہیں ڈالا انسٹین پیزا بنانے کی یہ ریسپی ہے کہ جن کو زب دس بھوک لگے اور جلدی جلدی تو انہیں کچھ نہ سمجھ میں تو وہ یہ پیزا ضرور ٹرائے کریں اچھا یہاں پہ میں نے چمچ لانے ریکورڈنگ میں کرنی سکی تھی وائس میں نے بات نہیں کی تو یہاں پہ میں نے دیج کا بڑا والا لیا سانچہ رکھا اس کو دس منٹ کے لیے پر ہیٹ پر رکھ ہاتھ سے گوننے کے بعد گوننے پہ پہلے تھی مکس کرنے کے بعد اس کی ہوا نکالنے کے بعد میں نے اس کو بیل کے اپنے جو لار سائز کا پیزا اس کے مطابق میں نے اس کو موٹا موٹا بیل کے سیٹ کر لیا اور اس میں میں نے یہ فوک چلایا ہے تاکہ نے اس کی ہوا نیچے سے نکل جو اور اچھی سی ڈو ریڈی ہو جائے یہاں پہ میں بس کیچپ تھی اور میں نے اس میں کچھ میں نہیں ایڈ کیا جس ریڈ فلکس ایڈ کیے تھے اور کچھ نہیں ڈالا یہ انسٹین پیزے کی ریسپی بتا رہی ہوں کہ جب آپ لوگ کے ہزمنٹ کا بچوں کا دل کرے تو آپ فٹا فٹی ریسپیٹ ریڈی کر لیں تو یہاں پہ میں نے جو لار سائز کا پیزا تا اس کے پر یہ میں نے کیچپ کے پیزا سوس بنالی تھی تو وہ میں نے لگا دی اچھا اپنے فوک ضرور لگانے تاکہ اگر جب آپ روٹی بیل کے ڈالتے ہیں تو اس میں تو ہوا بچ جاتی ہے تو وہ پھر روٹی آپ کے نیچے سے ہارٹ نہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے فوک ضرور لگانا تاکہ ہوا نکل جائے یہاں اچھا سا میں نے جو سوس اس کے بعد یہ مزوریلا اور چیز مزوریلا اور چیز مکس کر لی تی شرٹ کر کے تو یہ میں ڈالوں گی اس سے بڑا اچھا سا ٹیکسٹر آتا ہے کہ آپ لوگ نیچے پیس پہ بھی لگاتے ہیں یہاں بار بیکیو مسالہ ریڈی ہو چکا ہے وہاں چکن کا یہاں پہ چکن کی بوٹیاں ڈالیں گے اچھا چی آپ اس کو تکہ بار بیکیو پیزا بھی کہہ سکتے ہیں میں یہاں پہ دو پیزے بنا رہی تھی میں پاس ٹائم بہت چھوٹ تھا دس بجے گیس نہیں چلے جانا تھا وہ اس میں نے بعد میں کی کہ بس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اس ٹین پیزا کیسے بنایا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ٹوماٹر لیا تین سلائس میں نے لگائی شملا مرچ کی لگائی اور ٹوپنگ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں میرے پاس جو چیزیں اس ٹیم پہ گھر میں موجود تھی میں نے وہی لگائی تھوڑی سی میں نے اونین وغیرہ بھی کٹ کر کے ڈال دی تھی اور اس طرح سے یہ میرا لار سائز کا پیزا ایک ریڈی ہو گیا اور ساتھ میں میں نے ایک سمال سائز پیز اس کو مکس کیا شیٹ کر کے اور زیادہ سارے چیز ڈالی یہاں پہ تھائم آپ کے پاس کوئی بھی مکسر جو سکتے ہیں میں نے تھائم کو ون کی سپن کریپ کر ڈالا اور اوریگانو تھا وہ ڈالا اور گارلک پاورڈر تھا وہ ہم پینٹ پہ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں جی ٹین منٹ کا پری ہیٹ ہو چکا ہے اب یہ بس دار سائز کا پیزا تھا تو رکھتے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی میں نے اور جو میری دوسری والی بچی تھی اس نے ملکہ ہم نے بڑی مشکل سے اس میں رکھا کیون رکھیں گے تاکہ جو ہے نا اس میں بھاپ بن جا اور اس کے بعد میں نے نا 30 منٹ کے بعد نے اس کو آپ کو دکھایا ہے دیکھیں کسی جی چیز ملٹ ہوگی یہ ویجیٹیبز آلماسٹ ہمارے کرنچی ہو گئے ہم اس کو اپ ڈی شاوٹ کریں گے تو ساتھ میں نے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ دو پیزے بنانے تھے یہ میرا میٹیم سائز کے دوسرا پیٹا تھا یہ تو میں نے اس کو دوسری دیچکی میں رکھ دے کیونکہ میں پاس کوئی حل نہیں تھا کہ ایک ساتھ سرف کرنے تھے اب یہاں پہ دیکھیں آفٹر 30 جو 35 منٹ کے بعد یہ پیزا ریڈی ہو چکا ہے اور کتنا یمی اور ٹیسٹی لگ رہا تھا اچھا یہاں پہ میں فوکس لے لگا رہی ہوں کہ دیکھیں چیز ملٹ ہوگی ہے اور بریڈ بھی آرماسٹ ڈن ہو چکی ہے تو میں پہلے اب آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں نیچے سے اس کی بریڈ دکھاتی ہوں کتنی سوفٹ ہے اور بلکل بیک ہو چکی ہے کوئی کچھ پکی نہیں ہے یہاں پہ کٹنگ کرنے میں توڑی مشکل ہو رہی تھی ایک ہاتھ میں پیزا سوری ایک ہاتھ سے میں نے وی دیکھیں چیز کتنی زیادہ نائف پہ لگ رہی ہے اور بلکل فریش پیزا ہے اور جیسے آپ بیکری سے آپ کا بہترین اچھا پیزا بنا رہا ہے اور یہ دیکھیں جو چیزیں آپ کے پاس گھر میں موجود تھے میں نے ان چیزوں سے بنایا آپ بھی کوشش کریں جو چیزیں آپ یہ دیکھیں کتنی زبدت سے چیز لگ رہی ہے ہوپس ہو کہ آپ کو میرا یہ بلوگ اچھا لگے گا تینکیو سو مچ